وقائی من آیت سی سماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها محردون وما يؤمنوا افترهم باللہ الا وهم مشرکون افامنوا ان تاتیہم غاشية من عذاب اللہ یوتا تاتیہم الساعة بغتتا وهم لا يشعرون قل هذه سبيلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعانی وسبحان اللہ وما انا من المسرکین وما ارسلنا من قبل ذا اللہ رفی لئیهم من اہل القرآن افلم يسیروا في الارض وينزروا كيف كانا عقبت الذین من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک ہی پھر آبت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اللہ کے ایک جنیل القدر نبی یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ کا نام ہے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریش کے لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کرتے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے رکو سجدہ پکار نظر و نیاد یہ سب ایک اللہ کا حق ہے اور تم نے جو اللہ کے دیشمار شریک بنا رکھتے ہیں چاہے وہ عبراہیم علیہ السلام ہو اسماعیل علیہ السلام ہو یا پھر اور دوسری حدثیاں ہو جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حکم چلا سکتے ہیں اللہ کے حکم کو یہ منصوب کر سکتے ہیں اللہ نہ دینا چاہے تو یہ دلوا سکتے ہیں تو ان کی بندگی اور پوجہ پاٹ تم ترک کر دو تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی گمراہی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے اللہ تعالیٰ نے اکیلے نے یہ ساری کائنات بنائی ہے یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سمندر یہ دریہ یہ پیڑ پودے پھل پھول ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تحریف کر دا ہے اللہ نے اس تائنات کے بنانے میں بھی کسی کی مدد نہیں لی ہے اس نے اکیلے نے یہ سب بنایا ہے اور اس پورے نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مدد کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جو کمزور ہو سب کچھ نہ کر کرتا ہو تو اسے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے کسی دوسرے کو سہارا بنانا پڑتا ہے اس کی مدد لینی پڑتی ہے جس طرح سے انسان ہے بہت سارے کام مل جلگے کرتے ہیں کیونکہ ہسیلے نہیں جا سکتے ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے تائنات کی ہر ہر شہر پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور کسی بھی معاملے میں اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کرتے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کہ ہم مجابر ہیں اس کے خدمت کرتے ہیں صفائی تسرائی کرتے ہیں حج کے موسم میں جو پورے عرب سے لوگ آتے ہیں ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو ہم جو ہے کیسے غلط ہو گئے تو ان کو یہ بتایا جا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی نیک عمل کی قدر و قیمت اس وقت ہے کہ جب وہ اس کے اوپر خالص ایمان کے ساتھ کیا جائے اللہ کے اوپر اگر ایمان شیب سے پاک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی عمل کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کسی انسان سے کیونکہ ہمارے کسی عمل کی نماز کی روزے کی خج کی یا دفعات کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مخلوق نماز پڑے اللہ کی عبادت کرے اللہ کے آگے جھکے تو اللہ تعالیٰ کی شان اور سلطنت بڑھتی ہے اللہ کی شان اور سلطنت جیسی ہے ویسی ہی رہے گی وہ ہمیشہ سے عظیم ہے ہمیشہ عظیم رہے گا اللہ تعالیٰ کو اپنی سلطنت کے خائم رکھنے کے لیے کسی مخلوق کی عبادت کی کوئی احتیاج نہیں بلکہ ہم اور آپ اور جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے چونکہ اللہ نے ہمیں فائدہ کیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہم رزق آتے ہیں جو جو کی نعمت ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر عطا کرنا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہم عطا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی سزا دے گا ہمارے گرفت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عام عبادت اور بندگی اختیار کریں جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے انسانیت تک اپنی جتابوں میں اس نے بیان دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا دنیا میں بھی اور زیادہ دے گا اور اس کی انعائیتیں اور مہربانیاں ہم پر ہوں گی اور یہ جو چند روز کی زندگی ہے جس کا کسی کو پتا نہیں ہے کہ کبھی یہ ختم ہو جائے جب یہ ختم ہو گی تو وہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں دو ہی انجام ہیں یا تو جنت کی لازوال نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلق اور وفادار بندوں کو انعام کے طور پر دے گا یا پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آج ہے جو اللہ کے ناشکروں بھاویوں اور اللہ کے احکامات سے ستشی کرنے والوں کے لئے اللہ نے تیار کی ہے سزا کے طور پر جس میں کوئی جین اور سکون نہیں ہے اوڑنا بھی آگ ہے بھجونا بھی آگ ہے اور کھانے پینے کے لئے وہ چیزیں محسر ہیں کہ جو انتان خلق سے اٹھارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو اس لئے یہ عبادت کرنا یہ ہمارا اپنی بھلائی کے لئے اللہ کے آگے جھکنا اللہ کے حکم کو ماننا اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا تو یہ ہم اپنی جان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لئے کرتے ہیں کون مشرقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ سلم یہ سمجھاتے تھے کہ تم یہ خانہ کعبہ تم پانی پلاتے ہو خدمت کرتے ہو یہ سب تمہارے کام اس وقت اللہ کے ہاں قدر و قیمت رکھ سکتے ہیں کہ جب تم خالص اللہ کی عبادت و بندگی اختیار کرو اپنے ہاتھ سے جو تم نے مٹی پتھر اور یہ لکڑی کی معبود بنائے ہیں ان کو خانہ کعبہ میں تم نے رکھا ہوا ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو ان سے مشکل گشائی اور حاجت روائی کی تمہیں امیدیں ہیں تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے تہر و غزب کا موجود ہے اور اسی کی وجہ سے ساری یہ تمہاری تباہی و بربادی ہے کہ چین اور سبون امن و امان یہ مفتود تو جب تم اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے خالی اللہ کی عبادت اور بندگی کرو گے اللہ کے آگے جھکو گے اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرو گے اللہ تعالیٰ ہی کو پریشانی میں اور مشکل میں مدد کے لیے پکارو گے تو پھر یہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ کی اتنی رحمتیں ہوں گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے مشرقین مکہ اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے باپ دادہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کو گمرا پرار دے دیں یہ سمجھیں کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا کاہن شاعر دیوانگی کا شکار اور ناجانے کیا کیا الزامات وہ ان کے پر لگایا کرتے تھے اور ان کا واسطہ جو ہے کیونکہ تجارت سے تھا ان کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا تجارت کے لئے قافلے مختلف ملکوں مختلف شہروں کو جاتے تھے وہاں سامان بیشتے تھے وہاں سے سامان خرید کلاتے تھے یہاں بیشتے تھے کیونکہ مکہ میں زراعت تو ہوتی نہیں تھی تو ان تجارتی سفروں کے درمیان ان کا مختلف لوگوں سے واسطہ بھی پیش آتا تھا مختلف لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی تھی یہودیوں سے بھی بات چیت ہوتی تھی جب ان سے تجارت کا معاملہ ہوتا تھا تو یہودی یہ بات جانتے تھے کہ ایک نبی کی بیشت ہونے والی ہے اور اس نبی کی یہ نشانیاں اور یہ یہ علامات ہیں جب ان سے تذکرہ ہوتا تھا تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں اقتحاب نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے اور میری پیر وے اور اتباہ کرنا تمہارے لیے لازمی ہے اپنے باپ دادا کے گمراہ نظریات کو چھوڑ دو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں بڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ان کے باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بہت سے جو ہے ان کا ساتھ بھی دینے لگے ہیں اسی وجہ سے گھر گھر میں پریشانی ہے تو اس مشکل کا ہمیں کوئی حل بتاؤ تو وہ مختلف جو ہے باتیں یہ کہتے تھے ان سے کہ آپ ان صاحب سے جا کر یہ بات پوچھیں اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے پر وہی آتی ہے تو یہ بات جو ہے اسی پوری تقصیل کے ساتھ وہ بتا دیں گے اور اگر وہ بتا نہ پائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے اللہ نے انہیں اتنا پیغامبر بنایا ہے تو یہودی قوریت کو ماننے کے دعویدار تھے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ نصف سے تعلق رکھنے کے دعویدار تھے اور بہت سی انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے باتیں وہ جانتے تھے جب کہ مکہ کے لوگ جو ہے ان باتوں سے نواقع تھے کیونکہ مکہ کے لوگ نہ کسی آتمانی کتاب کو ماننے کے دعویدار تھے نہ ایک اقتصے سے وہاں کوئی نبی معبوس ہوا تھا مدینہ میں بھی جو یہودی آباد تھے وہ وہاں کے باشندے نہیں تھے جب بید المقدس کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے حیث علیہ السلام کے بعد یہودی مختلف ملکوں میں بچھر گئے تو کچھ مدینہ میں بھی ان کے قبیلے آگر آباد ہو جانتے تھے کہ عرب کے عام لوگ ان باتوں سے اور ان واقعات سے نا واقع ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ پورا واقعہ کیا ہے کس طرح سے ہوا ہے تو یہ صاحب کیون نبوت کے رابی دار ہیں اگر واقعی ان کے پر وحی آتی ہے تو پھر اللہ تعالی انہیں بتا دے مکتا کو کہتے تھے کہ یہ ان ساتھ سے جا کے پوچھو یہ بات ان ساتھ سے جا کے پوچھو ان میں سے ایک سوال یوں بھی تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کیسے آباد ہوئے مصر کیسے پہنچے اس واقعے کی پوری تفقیل جو ہے وہ آپ بیان کریں کیونکہ بنی اسرائیل یاقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے یاقوب علیہ السلام شام کے رہنے والے تھے فلسطین کے رہنے والے تھے اور اس کے بعد پھر صورت حال یہ ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل کا پورا خاندان یہ جو ہے مصر چلا گیا اب یہ شام جو ہے یہ برے آزم ایشیا میں ہے اور مصر جو ہے وہ برے آزم افریقہ میں ہے اور پھر وہاں پر ایک اچھے تکی حکومت کرتے رہے بنی اسرائیل اس سے بعد پھر یہ غلام بنا لیے گئے محکوم بنا لیے گئے کون سے یہ کہا کہ آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ یہ بنی اسرائیل مصر پہنچے جس طرح سے تھی کیا واقعہ ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے یہ سوال پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کی وضاحت کر دی پورا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا سورہ یوسف میں اور یہ بتایا کہ لقص کانا سی یوسف و اقوط ہی آیات اللہ سائل کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں جو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں آیت نمبر سات میں اللہ تعالیٰ نے اشار فرما ہے کہ یہ مشرقین جو آپ سے اس واقعے کی تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کوئی تفصیل سے بیان کر دے گا لیکن ان کو اس پورے واقعے پر غور کرنا چاہیے سمجھ نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے اس کی حکمت کتنی عظیم ہے وہ کس ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعقوب علیہ سلام کے بیٹے بارہ بیٹے تھے اور یوسف علیہ سلام اور ان کے بھائی بنیمین ان کی ماں جو ہے وہ الگ تھی اور باقی بیٹوں کی ماں الگ تھی اور یوسف علیہ سلام چھوٹے تھے بنیمین بھی چھوٹے تھے یعقوب علیہ سلام ان سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت نیک اور بہت بہت برما بردار بچے تھے اور اس وجہ سے یوسف علیہ سلام کے دوسرے بھائی ان سے حسد کرنے لگی اور یہ سوچنے لگے کہ ہم دس بھائی ہیں اور جو ہے ہم سے ہمارے والد اتنی محبت نہیں کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا خیال نہیں رکھتے ہیں جتنا یوسف اور اس کے بھائی کا رکھتے ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہمارے والد صاحب غلط کر رہے ہیں نحل ان کے ایسا نہیں ہوگا کہ یعقوب علیہ سلام ان کے ساتھ کوئی نائنصافی کرتے ہوں لیکن خیطان انسان کو بہکاتا ہے اس نے انہیں بہکایا ان بھائیوں کو اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ سلام کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کو یہاں سے غائب کر دیا جائے جب یہ نہیں ہوں گے تو ہمارے والد کی بھائی محبت اور شفت جو ہے وہ پھر ہمارے سے قتل نہ کرو بلکہ جو ہے اس کو کسی کھوے میں ڈال دو جو بیران کھوہ ہوتا ہے جو پانی کے استعمال میں نہیں ہوتا ہے پانی جس خوش ہو چکا ہوتا ہے اور کوئی آتا جاتا کافلہ جو ہے وہ اسے نکال کر لے جائے گا ہمارے ہاتھ ان کے خون سے تو ان میں جس کے دل میں اللہ کا زیادہ در تھا اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں نہ ہو تاکہ باپ ہماری سر متوجہ ہو تو اس کا حریف ہو تکتا ہے اسے دور لے جا کر کسی گوہ میں ہم ان کو ڈال دیں جو غیر استعمال والا دوں اور کوئی کافلہ اسے لے جائے تو اس کے بعد سے یوسف علیہ سلام کو اللہ نے خواب سکھایا انہوں نے اپنے والد کو وہ خواب بیان کیا کہ اپا جان میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں یہ کیسا خواب میں دیتا یعقوب علیہ سلام نبی تھے اللہ کے اس وقت یوسف علیہ سلام تو بچے تھے اور نبی اللہ کی طرف سے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے باقی کوئی اور انسان ایسا نہیں ہے جو خوابوں کی سو فیصد درست تعبیر بتا سکے نبی کے علاوہ کوئی درست تعبیر نہیں بتا سکتا خواب آج کتنے لوگ ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں لوگ ان سے خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اس طرح ہوا وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس بات کا اشارہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا تو یہ علم غیب دعوے دار بنے ہوئے ہیں یہ تیر اور مولوی اللہ تعالی صرف نبی کو اس بات کا علم دیتا ہے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ابو بکر رضی اللہ انہوں ایک جواب موجود تھے ایک صحابی آئے انہوں نے یہ کہ اللہ نے خواب دیکھ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تعبیر بتائیں نبی صلی اللہ نے کہا کہ خواب بیان کرو انہوں نے خواب اپنا بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں نبی صلی اللہ نے کہا کہ آپ بتا دیں ابو بکر رضی اللہ انہوں نے اس تعبیر بتائی اور پھر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ نے درست تعبیر بتائی تو اللہ نے کہا کہ تم نے کچھ درست تعبیر بتائی اور کچھ تمہاری بتائی ہوئی تعبیر میں غلطی ہے تو انہوں تو آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدی رضی اللہ انہوں کا امت میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے قرآن میں ان کی فضیلت دیان ہوئی ہے حدیث میں ان کے بے شمار قضائل ہیں مسلمانوں کے پہلے امیر المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ کے بعد وہ بنائے گئے تو اس کے باوجود بھی وہ سو فیصد درست تعبیر نہیں بتا سکے تو اور کون ہے امت میں جو یہ کہے کہ میں سو فیصد درست تعبیر بتا سکتا ہوں خوابوں کی تو جتنے یہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں سب یہ جھوٹے ہیں تو بہرحال اللہ کے رفی صلی اللہ علیہ حضی میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب بیان دیکھا ہو تو وہ بیان کرے کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ سلام پھر اس کی تعبیر بتاتے سے تو نبی کو اللہ تعالی کی طرف سے خواب کی تعبیر کا علم دیا جاتا ہے تو یعقوب علیہ سلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کر نہ کیونکہ وہ ویسے ہی تم سے حسد میں مبتلا ہیں شیطان انہیں اور بہتائے گا یعقوب علیہ سلام سمجھ گئے کہ یہ یوسف علیہ سلام کو اللہ تعالی جو غروج اور بلند مرتبہ اللہ دینے والا ہے اس کا تمثیل انداز میں اللہ نے ان کو اس طرح سے خواب میں مشاہدہ کرایا تو انہوں نے یہ کہا کہ قضالی کا یا شبی رب کا اس طرح سے اللہ تعالی تمہیں منتخب کرے گا ہوگا یہ منتخب کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں نبی بنائے گا اللہ بندوں میں منتخب کرتا ہے تو اسے عظیم کام کے لئے منتخب کرتا اور سب سے عظمت والا کام جو ہے وہ انسانوں کے لئے وہ نبوت کا منصب بھی ہو سکتا ہے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِی اور آپ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا اللہ تعالی علم دے گا کہ آپ کوئی بات سن کر کسی بات کا پوری طرح سے جائزہ لے کر اس کی حقیقت تک آسانی سے پہنچ جائیں گے اللہ تعالی آپ کو اس کا علم دے گا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْقَ وَعَلَى عَلِي عَقُوبَ اور تم پر بھی اللہ تعالی اپنی بے شمار نعمتیں کرے گا اور عَلِي عَقُوب پر بھی كَمَا تَمَّهَا عَلَى وَيْكَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاف تو اس طرح سے اللہ تعالی آپ کے پر بھی بے شمار نعمات کرے گا اِنَّا رَبَّ عَلِيمُ حَكِيم بِلَا شُبَة تمہارا رب جو ہے علم رکھنے والا اور حکمت والا رب آگے اللہ تعالی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ کر کہ ہم لوگ گھومنے پر میں جا رہے ہیں اور آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے باہر جائے گا پکنک پہ ہم جا رہے ہیں یہ بھی کچھ ملے گا خوش ہوگا تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے در ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور غفلت در تو بھیڑیا اسے کھا جائے انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہم اتنے کریئے جوان ہیں اتنے طاقتور ہیں ہماری موجودی میں کیسے بھیڑیا کھا جائے گا اور اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اپنے ساتھ ان کو ایک جیران کوئے میں ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے اپنے والد کے پاس روتے پیٹتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم تو خیل پوٹ میں لگے ہوئے تھے بھاگ دور کا مقابلہ کر رہے تھے اور اس نے میں بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا یوسف علیہ السلام کی خمیز پر وہ جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے تھے تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انہوں نے اپنے حسد کی وجہ سے یہ کاربائی کی ہے لیکن بھیڑیے بھیڑیے کوئی معاملہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اپنے جیسے بات بنای ہے لیکن بہرحال میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عجر دیتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ قابلہ وہاں سے گزرا جہاں یہ پوہا تھا جس کے اندر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا تھا اور اس قابلے والوں کو پانی جی ضرورت تھی انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا سمجھدار آدمی کو کہ جاؤ کہیں سے پانی کلاش کر کے لاؤ وہ آدمی اس پوہے تک پہنچا اور اس نے ڈول ڈالا پانی کے لیے یہ سمجھ کر کہ شاید اندر پانی ہو تو اس کے بعد پھر اس نے دیکھ لیا یوسف علیہ السلام کو اور وہ خوش ہوا کہ یہاں تو ایک لڑکا موجود ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا وہ تجارتی قابلہ مصر جا رہا تھا مصر پہنچے مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیٹھ دیا گیا اور جس نے خریدہ وہ ایک سرکاری اہلکار تھا بڑا مرتبے والا تھا غالباً بے والاد تھا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ نیک بچہ معلوم ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں ہم لگتے ہیں ہم اسے بیٹا بنا لیں ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا اور اس کے بعد وہاں بھی یوسف علیہ السلام کے لئے ایک بڑی مشکل پیش آئی جس کے وجہ سے انہیں لمبے عرصے کے لئے جیل جانا پڑا وقت کا میں مختصراً یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اور پھر وہاں پر جیل کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے حسن سلوک سے اپنے اچھے اخلاق اور برکاؤ سے گفتگو سے ہر ایک کو اپنا گربیدہ بنا لیا ہر ایک ان کی عزت کرتا تھا اعترام کرتا تھا انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا ناجائز طور سے جیل میں بند رہے لیکن اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے اور پھر جب قیدیوں نے دو قیدیوں نے ایک خواب دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ خواب ہم نے دیکھا آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں اس کی تعبیر بتا دیں یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی جو کہ اسی طرح سے پوری ہوئی کہ ایک آدمی کو رہا ہو کر شاہی خدمت پر معمور ہونا تھا اور ایک آدمی کو خاصی دی جانے تو جو آدمی رہا ہو کر شاہی خدمت پر معمور ہوا تھا اس سے انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کتنا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اس کا معاملہ چھانبین کی جائے تو لیکن شیطان نے اسے بھولا دیا ایک ارتے تک وہ بھی بھولا رہا پھر بادشاہ نے خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا اس نے اپنے درباریوں سے وہ خواب بیان کیا درباری اس کی تعبیر بتانے سے خاصر رہے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے آڑے اٹھے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے تو وہ جو آدمی رہا ہو کر شاہی خدمت پر معمور ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ بھیجیں اگر جیل کھانے تو میں آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں اس کو اجازت دی گئی وہ جیل گیا یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھی اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی کہ سات سال تم چیتی باری کر کے غلہ جو ہے پورا خرچ نہ کرنا بلکہ اس کو بالوں میں ہی رہنے دینا کیونکہ اس کے بعد سات سال قدیر قہد کے آنے والے اس میں وہ غلہ استعمال کرنا تو جب اس نے یہ خواب کی تعبیر آ کر بیان کی کہ ایک نیت آدمی سے میں پوچھ کر آیا ہوں تو بادشاہ نے پھر ان کو دربار میں تاکہ ہماری مملکت کے معاملات اس میں آپ کی فہم اور آپ کی سمجھ بودھ پیدا اٹھا سکیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ خزانوں پر معمور کر دیں میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں اور ان کو پھر خزانوں کی حفاظت پر معمور کر دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے غلے کا جیسا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں سمجھ بودھ کی تھی تو اس کی بنا پر مخل میں غلے کی قلت پیدا نہ ہوئی اور اس جس کے سارے علاقے میں غلے کی قلت تھی قہد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراب کیا کہ ہم خطاکار تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت تھی بہت بلند مقام مرتبہ دیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ جاؤ اور سارے خاندان والوں کو مصر لے آؤ وہ بھائی گئے اور سارے خاندان والوں کو یعقوب علیہ السلام کو سب کو لے کر مصر آ گئے اور وہاں یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا اعزاد و اکرام کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بنا پر سب نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ شکر ادا کیا اس طرح سے یہ بنی اسرائیل جو شام کے باشندے سے یہ مصر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کر دی تو یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ جو سجدہ شکر کیا گیا اس کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کو کیا گیا تھا حالانکہ یعقوب علیہ السلام بھی موجود یوسف علیہ السلام بھی موجود دونوں اللہ کے نبی اور تمام انبیاء کی ساری انسانیت کو یہی دعوت ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو رکو سجدہ پکار نظر نیاز یہ سب عبادت ہے اور یہ سب اللہ کی ہونی چاہیے تو کیسے ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کر تک سر تو یہ مشرکانہ ذہنیت کی بنا پر یہ تفسیر کی گئی اور یہ صوفیوں کا سجدہ تازیمی جو ہے وہ اس طرح سے تفسیر میں اپنے نظریات داخل کر کے جو ہے وہ داخل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہی درمیان کے فرد ہیں تمہارے لاتے ہو کہ ان کو ہم زبردستی کر کے اپنے پرانے مذہب پر لے آئیں یا پھر ان کو یہاں سے نکال دیں تو یہ تمہارا منصوبہ یہ ناکام ہوگا جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کا منصوبہ ناکام ہوا اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سے عروج اور غلبہ دے گا جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے خروج اور بلندی دی اور یہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ سلام تیرہ سال مکہ میں دعوت دینے کے بعد جب حجرت پر مجبور کیے گئے بے سروس آمانی کے عالم میں نبی صلی اللہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لئے کہا تاکہ لا تصریب علیہ کم اليوم کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرس نہیں کی جائے گی تم سے کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لیا جائے گا تو اسی طرح سے اللہ کے نفیس علیہ سلام نے بھی فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ سلام نے کہا تھا تمہارے اوپر کوئی انتقام کوئی زیادتی کوئی ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا جائے تو اللہ تعالی اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے پاس یہ فرماتا ہے کہ وما وقائی من آیت کہ کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں زمین اور آسمانوں میں جس کو دیکھتے ہوئے یہ گدرتے ہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی شان کتنی بلند ہے کتنی زبردست چیزیں اس نے بنائی ہیں لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالی حقیقت یہ ایک ان کی اکثریت اللہ کو مانتی تو ہے لیکن مشرق ہے اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے جس طرح سے آج اس قوم کا حال ہے کہتے ہیں کہ اللہ تو دیتا ہے لیکن یہ لاہور میں مجمون علی حجوری ہے یہ بھی داتا اور گنج بخت ہے یہ عبدالقاد جیلانی ہے بغداد میں یہ بھی غوث العظم اور دستگیر ہے علی عزی اللہ انہوں ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مشکل کچھا ہیں اللہ کے صفات اور اختیارات بندوں کو دینا یہی تو شرق کہلاتا ہے اور اللہ تعالی کو شرق والا ایمان قبول نہیں اللہ تعالی اس کو رض کر دیتا ہے جس میں ایمان میں ضرورہ برابر بھی شرق کی ملاوٹ تو اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں اور پھر یہ جیارمی بارمی کونڈے حلیم اور شربت یہ غیر اللہ کی نظر نیاز جس کو اللہ نے قرآن میں خطن حرام قرار دیا ہے یہ بھی جو ہے آج پوری طرح سے رائج ہے صبروں کے اوپر بھی جھکتے ہیں اللہ کو بھی مسجد میں جا کے سجدہ کرتے ہیں مزار کو بھی سجدہ کرتے ہیں پیر عالم تازی جنڈے کو بھی سجدہ کرتے ہیں تو ان قبول نہیں فرماتا ہے فرمایا افامین کیا یہ لوگ مطمئین ہیں اس بات سے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر چھانا جائے گا یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی ان کو گمان بھی نہ ہوگا اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر چھوٹ پڑے گا ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں اُلحا کی سبیلی ادو اللہ فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے خالص اللہ کی بندگی کا کہ ایک اللہ ہی ہر قسم کی عبادت کے لائف ہے ایک اللہ تعالی کے پاس ہی ساری طاقت اور اختیار ہے ایک اللہ ہی کائنات کی ہر شہ کا مالک ہے یہ میرا راستہ کوئی بابا کوئی پیر کوئی ملنگ کوئی غلندر کوئی حضرت کوئی بابا کوئی کچھ اختیار برابر بھی نہیں رکھتا فرمایا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دنیا والے کسی اور طرف بلائیں لیکن میری بکار یہ ہے اللہ کی طرف پلتو اللہ کوئی شک و شبہ پورے یقین کے ساتھ کہ یہی ایک راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے فرمایا میں بھی اور جو میرے پیروکار صحابہ ہیں وہ بھی اس راستے کی طرف بھلاتے ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو پلٹنے ہی ترقین کرتے ہیں وہ سبحان اللہ ہی وما انا من المشریقین اور اللہ پاک ہے ہر عید سے اور میں شرط کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں میرا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں تو یہ ایمان والے کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے پوری بصیرت کے ساتھ پورے اس شعور کے ساتھ اللہ کی بندگی خالص اختیار کرنا ہی دامیادی کا راستہ ہے ہمارے آپ کے سب کے لئے یہی ایک طرز عمل ہے جسے ہم اللہ کی پگر سے بتکتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو صحیح امان عقیدے پر ہر قسم کے شرق سے بچنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ سلام کی تعلیمات اور ان کی سنتی پیروی اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یہ ایک اعلان ہے سجاد بھائی قضا فی ڈاؤن کے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے بہن وی مار ہیں اور بھائی 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 بھائی